اسلام علیکم میں ایک بار پھر سے آپ سب کو اتا ٹی وی میں بلکم کہتی ہوں لیب کہتی ہوں آپ سب خیلیت سے ہوں گے اور اپنی اپنی لائف میں ایک اچھے ٹرن کے ساتھ بزی ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ کیونکہ گرمیاں ہیں اور گرمیوں کے لیے ریپریشنگ ڈرنگ کا ہونا بہت ضروری ہے میں بہت ایزی اور لائک بری کوکلی میکنگ رسپی کے ساتھ آئی ہوں بہت جلد بن جائے گی اور بہت زیادہ بساند کی جائے گی آپ کی فیملی میں تو چلیں وغزائر کی وغیر بتاتی ہوں کہ میں بنانے کیا لگی ہوں میں آج ریپریشنگ ڈرنگ کی مدد دے یعنی کھیرے کی مرمی کے لیے جو چیزیں چاہیے ہیں ڈرنگ کے لیے بہترین ڈرنگ ہے یہ اس کے لیے چیزیں چاہیے ہیں دو کیوکمبر یعنی دو کھیرے یہ انگلیش کیوکمبر ہیں جو بھی آپ کے سیزنلی ابھیلی بہلی بہلی بہل ہوں آپ یوز کر سکتے ہیں جو باکی چیزیں چاہیے ہیں میں نے کچھ کھن سلائسیز کیوکمبر کے کات لیا یہاں میں نے لیا ہے 2 ڈیبل سپون بھر کے چینی یہاں میں نے لیا ہے رسک لیمن کا گوپی میں نے لیا ہے 3 ڈیبل سپون بھر کے اور یہاں میں نے لیا ہے 1 ڈی سپون کالا نمک ٹیبل سوٹ میں میں یوز نہیں کروں گے کالا نمک جانے گے ان لوگوں کے لیے جو مطلب ڈائیٹ پہ ہیں جو ڈائیٹ پہ ہیں چینی نہیں یوز کرتے اور چینی ان کی احام جیسوں کے لیے دالیں گے جو مزدار سمیتھ و میتھا سا پینہ چندھیں گے تو چلیں ٹائم زائے کیے بغیر کام شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں اس کی سکن کو ریموو کر لیتی ہوں چلیں جی اس کی سکن کو میں نے ریموو کر لی سب سے مزدار بات یہ ہے کہ یہ جو کیوپنگر ہیں ان کے جوس آپ کے میٹابولک ریت کو ایجسٹ کریں گے آپ کو جو گرمی کا موسم ہے کیونکہ آپ لوگ جو زیادہ گرمی کی وجہ سے دی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے بہت ہلپ فول ہیں اس کی اتنے فائدیں ہیں ایک بہت ہیڈریشن ہو جاتی ہے ایک بہت ہیڈریشن ہو جاتی ہے سستا اور اچھی صحت کی گرمی کی جو ہے آپ کے پاس موجود ہے پھل آپ اس کی مدد سے بہت زیادہ لیلائے پر دے سکتے ہیں دیکھیں میں اچھا کٹ رہی ہے اس سے آپ اس کو ڈریکٹ اپنے بلینڈر میں اسے بھیڑا سکیں اچھے جائیں جی تھوڑتے میں نے اسے کٹ لیا اب مجھے چاہیے کیا ایک بلینڈر جیوش میکر اس کے انظر میں اپنے کیوکمبر رہت کر لیتی ہیں ووہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اور پاس کر لیتے ہیں میں نے اس لئے ایسے کہا تھا کہ آپ کو بتا دوں کہ یہ باری بیسے دو ایس سچ کوئی ہارڈ این پاس رول نہیں ہے خیروں کے لئے لیکن باریک بیج بڑوں کے کہنے ہیں کہ وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے ہم اس میں پانی ایڈ کرتے ہیں تو میں آپ سے ایک واقعہ شیئر کرنے لگی تھی داتیوں آپ کو سب سے پہلے ہم خیرے کو ہی بلینڈ کر لیں گے اور آفٹر دین ہم ان میں باقی ون بائی ون چیزوں کو ایڈ کریں گے اب میں آپ کو بتانے یہ والی تھی کہ جب ہم لوگ سعودی عرب گئے تھے امراض آ کرنے کے لئے تو وہاں پہ جو عربی بچے ہوتے ہیں یا عربی خاتون وغیرہ جو بھی ہوتی ہیں تو وہ کھیرے کو جیسے ہم زہر نکالتے ہیں کیونکہ ہمیں کہا ہے کہ اوپر تھوڑا سا رب کر لو جو بھی اس طرح سے ہمارے بڑوں نے بتایا کہ زہر رمو ہو جاتا ہے یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے پانی نہیں پینا چاہیے کھیرے پر سے چھوٹے چھوٹے سے بچے وہ کھیرہ ایسے ہی کھا رہے ہیں بگاہر کچھ کی ہے بگاہر کچھ اسے مطلب ایڈ کی ہے وہ کھا رہے ہیں بڑے آرام سے اس کے بعد سے تو میں نے کہا ہے یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں سب کو اپنی عمال میں رکھے کھا سکتے ہیں تو وہ وہ ہر چیز ایک نومل میں کھائی جا سکتے ہیں تو ہم بھی کھا سکتے ہیں سو یوں نہیں تو یوں اس سب اللہ تعالی کی چیزیں ہیں بنائی بھی میں نے آپ کو بھی ایک چیز بتانی تھی کہ میں اپنی ایڈیوکیشن جو میں نے اگین کی ہے ریلیبنٹ ٹو کیمیکلز ہیں تو میں آپ کو ان کے یوسیج بتاؤں گی کہ کونسی چیز کا کیا فائدہ کیا نقصان ہے انشاءاللہ میری ویڈیوز میں آپ کو سب دیکھ سکیں گے کس نمک کا کیا فائدہ ہے چینی کا کیا فائدہ ہے نقصان کیا ہے ہم سٹارٹ کریں گے ہمارے بیسک مثالوں سے اور آن ورڈ ہم جائیں گے اپنی بہترین کوکنگ وغیرہ کی طرف جو healthy بھی ہوں گی nutritious بھی ہوں گی pure diet پہ بھی ہوں گی اور ویسے بھی میں نے جتنی بھی آپ سے ویڈیوز شیئر کی ہیں they all are healthy اقارنگ to their diets and health care چینے بہت ساری باتیں بھی ہو گئیں آج ہماری ویڈیو میں تو اب میں جو ہے blend کرتی ہوں اور آفترین پھر ہم اس میں اپنی باقی چیزیں add کریں گے so دیکھیں it's in a good shape you can see آپ دیکھتے ہیں جتنا پیارا سا تکچر اب اس پوائنٹ پہ ہم اس میں lemon juice add کریں گے یہ سارا 3 سے 4 table spoon جتنا بھی آپ کا نکلا اور اور اب پہلے بنا رہے ہیں چینی بہنا بنا رہتے ہیں اس کے پاس بنائیں گے ان کو separate کر لیں گے اور سیجے سپر سے ہی نہیں ہوگی چلیں یہ گئی چینی اور نمک بھی چلا گیا ہے اور اب اس پر ایک بار پھر سے بس کر لیں گے ہمارے سب چیزیں ہو گئیں یہ اتنا مزیدار جسے ہمارے شکمنجی کا تیسٹ ہوتا ہے تھوڑا سا نمک اور تھوڑا سا لیمن اور چینی اور بڑا زبردار سے لیمن ایٹ کا تیسٹ دے گا ویسے بھی گرمیاں ہیں so battered لیمن ایٹ اس ٹو بھی میکن اور پھر پیا جائے گا اور بھی مچا آئے گا اور ریفریشنگ لے گا چلے اب اس کو دوبارہ سے بھروس کرتے ہیں اور پھر سے بھی شاہو کرتے ہیں چلے جی اب اس کو شان لیتے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے سپون کہاں گیا میرا چلے جی اور ڈن اب ہم تھوڑے سے اس میں چلے جی چلے جی یم 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 بھی کتے پیارے لگے یم 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 دیکھیں ایسا خوبصورت سا اس کے اوپر شیپ دے رہے ہیں میں زون کر کے دکھا دیا ہوں اور انہینس کرے گا اس کے ذائقے کو اور میں زدار لگیا اب میں اپنا کپ خوبصورت سا بناتی ہوں اور تھی کہ بتاتی ہوں کہ کیسا ہے بنا اور مزید ایڈیشن آپ کر سکتے ہیں اس میں اور سلائس لیمن کے ڈال سکتے ہیں کیا میں اسے پیورلی ہی بگوز ایسے ہی مزیدار ہے یہاں یہاں کیوکمبر ڈرنک کیوکمبر ڈرنک کیوکمبر ڈرنک کیوکمبر ڈرنک آہا مجھے کھیڑے بہت پسند ہیں جناب میری تو ڈرنک ہے ریڈی بتانے کا بنانے کا واحد ایک مقصد تھا کہ آپ لوگ بھی اس گرمیوں میں اپنے آپ کو ریلیف دیجئے اللہ تعالی سکت کو اپنی امان میں رکھے خصوصا جو بزرگ خواتین ہیں یا آدمی ہیں جنہیں کوئی ایس اچ ہیلڈ ایشو نہیں ہے اور نورمل ہیں جو شگر پیشنٹس میٹھا نہ دیں اگر یہ ڈرنک لے رہے ہیں تو کلا نمک یوز کریں اور بی پی پیشنٹ جو ہے وہ نمک بھی کم استعمال کریں کلا نمک بھی کم ہی استعمال کریں ٹھیک ہے ریڈی ہو چکی ہے میری ڈرنک میں آپ کو پی کر دیں کہ کیسی ہے ہر چیز کا ذائقار ہے چلیں ایک بار اور یقین کیجئے ہر چیز کا فلیور ہر چیز کا ذائقار ہے کیوں کہ ہم نے ہر چیز ڈالی ہے بلکل لیمنیٹ بنایا ایسے جیسے ایک لائف میں آپ کو چانس ملے ہیں اور آپ نے لیمنیٹ بنایا ہے اور آپ کو ہے انجوائے کرنا ہر چیز کیجئے بنائیے چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھیے گا پھر ایک آسان اور فن لیونگ ریسیپی میں ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ and love you all don't forget to subscribe my channel وحبا خواهر کینپ V suppose نظر بہترین hello بہترین بہترین انجم بہترین موسیقا موسیقا